ہمارے ہاں یہ جشن مسجدوں میں منائے جاتے ہیں مسجد رتبے کے اعتبار سے محدود ہوتی ہے لیکن یہاں جو میں نے دیکھا ہے وہ میں نے ایک نئی دنیا دیکھی ہے کہیں بھی دنیا میں میں نے ایسا منظر نہیں دیکھا کہ کھلے آسمان کے نیچے لاکھوں لوگ بارش کو برداشت کر رہے ہیں سردی کو برداشت کر رہے ہیں اور یہ سب کچھ برداشت کرنے کی وجہ کیا ہے کہ حب رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں سب بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ ایک یا دو لمحے کی بات نہیں بلکہ اشا سے لے کر فجر تک اور اس میں میں سمجھتا ہوں کہ منحاج القرآن کے جو بانی ہیں پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری جو ہیں یہ ان کا کمال ہے کہ ان کی گفتگو سننے کے لیے لوگ بارش میں بیٹھے رہے اور کل یہ بات جو ہے یہ آپ نے سب پاکستان میں دیکھی ہوگی ڈاکٹر صاحب ڈاکٹر صاحب ایک چھوٹا سا دقفہ لے لوں واپس آتا ہوں پھر انشاءاللہ تعالیٰ بات کو کانٹینیو کرتے ہیں یہ جو بلاغت ہے جو آپ بھی گوھر فرما رہے ہیں اور یہ جو تذیہ ہے جو آپ نے گوھر فرمایا اور پھر یہ جو محبت رسول پاکستان صلی اللہ علیہ وسلم اس خطے کے لوگوں کے ساتھ ہے اس کے بعد جو ایجپ کا نصر کا اور کائرو کا جو رشتہ تاریخ سے ہے انشاءاللہ واپس آتے ہیں دو جملے ارز کروں گا پھر اس بات کو کانٹینیو کریں گے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ